اور اب اپنے برڈز کو گاؤنٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہمیں گفت میں لیا اور کیا کیا چیز ہم نے پرچیز کی ہے گھر والے جب اتنی زیادہ لویرہ خراب ہوئی بھی دیکھیں گا تو میری سختی آ جانی ہے اب السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو نزر ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب خریر سنگے آج کے سین کچھ ایسا ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی روٹین شیئر کروں گا اور بات کی پھر وقت تمام کی تمام چیزیں کور ہوئی پڑی ہیں پتہ سین کچھ ایسا ہے کہ کبھی دھوپ نکل گئی ہے کبھی بادل آ رہے ہیں کبھی دھوپ نکل گئی ہے کبھی بادل سورج وہ بادلوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے اب جلدی سے اپنے پیجلز کو اوپن کرتے ہیں جلدی سے اپنے اسیل خرگوشوں اور غبارہ کبوتر کو کھولتے ہیں خرگوش غبارہ کبوتر اور اسیل مرگوں باہر نکال دی ہیں اب بھاری آتی ہے اندر پورشن والا جوزوں اور مرگیوں کی آجو 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 یہ جو ایکسٹرا بینر ہے اور ایک ادھر ایگل والا بینر اور کیٹو والا بینر یہ دونوں بینر اٹھا کے ان بینروں کے اوپر رکھنے اور جلدی سے آپ ان سب کو فولڈ کر لیں گے اوئے مارو نہیں ہوئی ایگل میں ہمیں باہر آگے ہیں سارے کبوتر سارے مرگیں ڈر گئیں اور اب ان سب بینر کو اٹھا کے یہ کیج کے پیچھے چھپا دینے ہیں یہ آگے جہاں سے ایگل نے پانی گرا دی ہے اور ادھر سے جوزوں نے پانی گرا دی ہے پورے چھتے پانی پانی ہو گئے یہ رائے ایگل جب ترے سے اڑنا نہیں ہوتا تو نقصان ہی کیوں بھرتا ہے بٹھانی دیتا روز سجھی واہ یار سارے برڈز باہر انجوائے کر رہے ہیں اب باہری آتی ہے لکی ادھر چھے کدھر جا رہا ہے کٹو کے کام دیکھیں گنڈی اب ٹائم آتا ہے جی اور اب بھاری آتی ہے ہماری ایگل پانی ڈال دیا پائے برڈز ایگل دیا اور اسیل مرگیں ہماری یہاں پر باندے ہیں اس کے بعد سینٹی کے ساتھ ہم نے بلیک ٹیل کی فیمل لگائی تھی یہاں پر باند ہے ان کا دانا پانی دونوں ختم ہوئے ہیں یہ بچے تھوڑے سوچ تھے تو میں نے بلپ والے پورشن میں ان کو بند کر دیا بلپ جل گئے بلپ جل گئے اس کے بعد جی ادھر ہمارا پیر آگے کوبرا کا کیونکہ کوبرا کا میل مستی کرتا ہے باقی کی میل کے ساتھ اس پر میں اس کو اندھر بند کر دیا میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ان کی بریڈز یہاں پر لی جائے کیونکہ باہر تو یہ فنچس کو مارتی ہیں سب سے پہلے ان کو پکرتے ہیں اور ان کی آئیز کے اندھر ڈالتے ہیں تاکہ ان کی آئیز اوپن ہونا یہ دیکھیں آئیز ہی بند ہیں ان کی اور پھر ان کو میل کے ساتھ بند کرتے ہیں تاکہ میل ان کو فیڈنگ کروائے اے ہینڈ ایمو آپ ہینڈ پر تو ایسے بیٹھو جیسے ہینڈ ایمو سب سے بڑے بچے کی آئیز اوہیڈ روپس ڈال دیں اب بھار یہاں چھوٹے بچے کی چھوٹا میاں چھوٹا میاں کہ در ہو وو آجا رات کی نسبت اس کی آئیز کافی بہتر ہیں کافی زیادہ رات کو تو اس کی آئیز بلکل کھولی نہیں رہی دی تو یہ دیکھیں آئیڈ روپس ڈال ہے ساتھ اس کی آئیز میں سے کتنا زیادہ گان نکل رہا ہے ہوئے 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 یہ سارا اس کی وئی سے اس کی آئیز کھولنے رہی دھی اب دیکھیں آنکھ بلکل صاف ستری ہو گئی ہے باہر سے میں فنچس کے لیے ڈائیٹ لینے کیا تھا چین ہے لار کنگنی ہے اور باریک باجر ہے اندر آگے کیا دیکھتا ہوں گرین پیرٹ پھر بائے اس ہی نے ہمارے فنچس کا بچہ ہمارے تھا جلدی سے کو پکڑ کے اندر باند کرتے ہیں شکر ہے بچہ تو ہو گئی ہے پکڑنا بڑا مشکل ہے اس کو تو اور اب ٹائم آتا ہے دھوپر بیٹھ کے اپنے تمام پیٹس کو روٹی ڈالنے کا آجو آہ 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 سارے برڈز پیٹس روٹی کھا رہے تھے درمیان سے سنو آگیا ہے سنو سے سارے ڈر گیا اب بس سنو کے قریب قریب ریبٹس کھا رہے ہیں اور سنو کھا رہی ہے بس دہشت دیکھیں سنو کی آپ ویسے آئی تک اس نے روٹی کھائی نہیں ہے اور آج میں نے مرور کے اپنے پیٹس کو ڈالیا تو یہ بھی آگیا چلو کوئی بات ہی جب سے پودو کوئی سائیڈ رکھا ہے پودو پر دھیان ہی نہیں دیا تو پودے اتنے زیادہ سوک رہے ہیں بس جہاں پر جب میں اوکاب کا گوشت لگایا دھوتا ہوں نے تو اس کا پانی یہاں پر گرا دیتا ہوں یار سارے پودے جل رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کوئی چیز جل دی ہے اب یہ اوکاب نے جم کی ہے اسم پر تو اہلوویرا کا بیڑا گھر کر دیا ہے اب دیکھتے جانا آلویرا اس نے کتنی زیادہ توڑی ہے یہ بھی ٹوٹ گئی ہے یہ بھی گلی بھی آلویرا یہ دیکھیں یہ بھی ابھی ٹوٹی ہے اوکاب بہت نقصان کرتا ہے ہمارا جدہ سے یہ بھی پیس ٹوٹ گئے یہ بھی پودا سوک رہے ہیں جلدی ساجن کی گوڑی کرتے ہیں اور ان کو پانی لگاتے ہیں جس نے گملا بھگرایا تھا تو میں نے کہا گملا باچ گئے لیکن گملا باچ نہیں گئی ہے دیکھیں گملا بھی ٹوٹ گئے یہ دیکھیں ادھر سے بھی ٹوٹی ادھر سے بھی ٹوٹی جار اوکاب کیا بنا تجھے گئے اوکاب کے بچے ہیں یہ بھی ٹوٹی پڑی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی پڑی ہے جی یہ شیٹر پڑوسیوں کے آئی ہیں تو ان کے گھر واپس پھائیں جاتے ہیں تقریباً کافی دیر کے بعد سارے پودوں کی گھوڑی ہو گیا ہے صفائی ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ دیلی ان کو انشاءاللہ پانی وغیرہ لگایا کریں گے اور کوئی خات وغیرہ آرڈر کرتے ہیں وہ بھی اس میں یوز کریں گے دیکھیں ہمارے پودے کتنے خراب ہو گئے اتنے اچھے پودے تھے پہلے پیٹس وغیر ہم نے رکھی ہیں ان کی کتنی کیئر کرتے ہیں دانہ پانی ڈالتے ہیں پروپر اور یہ ہم نے پودے لگائیں تو یہ بھی تو لیونگ تینکس ہے نا ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کی بھی کیر کریں تو دیلی اب انشاءاللہ ان کو بھی پانی وغیرہ ڈالا کریں گے دانہ وغیرہ ڈالا کریں گے دانہ سے مراد اور کہنے خاد وغیرہ پھر ہمارے انشاءاللہ پودے نہیں مر جائیں گے اب جلدی سے پانی لے کے آتے ہیں ان کو پانی ڈالتے ہیں کافی تکاوٹ ہو گیا یار سب ایک ایک گملے کی گوڑی کرنا ایک ایک گملے کو فریش کرنا کافی ٹائم لگ گیا گھر والے جب اتنی زیادہ لویرہ خراب ہوئی بھی دیکھیں گنا تو میری سختی آ جانی اب اچھا تو فائنلی شام ہو گیا اور شام کی ڈائٹ میں نے پیجنز کو ڈال دی ہے واہ جی واہ میں پانی لگا رہا ہوں ساتھ عمر بارش کا موسم مان گئے اور اب اپنے برڈز کو گونٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہمیں گفت ملی ہے اور کیا کیا چیز ہم نے پرچیز کی ہے ٹوٹل ہمیں گفت زیادہ ملے یا ٹوٹل ہماری پرچیزنگ زیادہ ہے سب سے پہلے دو پیجنز اندر چلے گئے تو یہ دو ہیں گفت بلکہ تین ہیں تین گفت ہیں اس کے بعد ایک یہ اور ایک وہ یہ ٹوٹل پانچ ملے تھے ایم بی ویلوکس کی طرف سے گفت مطلب پانچ پیجنز ہمارے گفت ہو گئے اور اس کے بعد چار کبوتر اڑائی والے ہائی فلائر ملتان سے گفت ملے تھے کوئی یوٹیوبر بھائی تھے چینل کو نام میرے ذہن میں آرہا تو ایک اور دو وہ ہیں ایک ہم نے ایکسچینج کیا تھا یہ فیمیل لی تھی اور ایک ہم نے یہ پرچیز کیا تھا تو یہ اس کو بھی گفت میں ڈالو تین یہ ہوگے اور پانچ یہ ہوگے پانچ اور تین آٹھ بلیک ٹیل کا پیر یہ گفت ملے تھا وائٹ سینٹیننٹ یہ پیر گفت ملے تھا بلیک ٹیل کی ایک فیمیل ہے وہ اندر پڑی بھی ہے اس کو نکالو آٹھ نو دس گیارہ بارہ وہ میل ہمارا اپنا تھا یہ فیمیل ہمیں گفت ملی تھی بارہ اور ایک تیرہ تیرہ ٹوٹل تیرہ یہاں سے ہمیں گفت ملے بھی ہیں اب جاتے اپنے ماسٹروں میں تیرہ یہ دو ہمارے اپنے یہ دو گفت ملے ہیں چودہ پندرہ پندرہ اس میں سے وہ والی گفت ملی گیا پندرہ اور ایک سولہ جی بھی میں گفت ملے تھا لیکن بہت پرانا تب تب میرا ملک رومان یوٹیوب چلیل تھا اب بھی بھی ہے لیبولر اس پر کام کر رہا تھا چودہ ایسنگ چودہ مجھے کاؤنٹنگ بھول گی تھی ذہن میں روزہ چلے گئے تھا سکسٹین کبولتا ہمیں گفت ملے بھی ہیں باقی اب وہ کاؤنٹ کرتے ہیں جو ہم نے پرچیز کی ہیں اس کو میں پرچیزنگ میں کروں گا نہ میں گفت میں کروں گا پسے نہیں پکی گفت ملے بلک ایک دو ہاں یہی مجھے پسے result سیونٹین کبوترosで پہنچنے لکھ نہیں شیئے rapidly دو مجھے پھر پرچیز bits اور تنری کبودورے پرچیز اک 我們 next emission سذا ڈیسے کے سا پرچیز آپ семیں ہو سا بایا ہیں سنتینٹ ہی آشر دن سے آخر اور دو بچے بائیس تیس تیس کبوتر ٹوٹل ہمارے پاس ہے جن میں سے ہمارے پاس تین چار کبوتر پرچیزنگ والے ہیں باقی سارے گفت ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یار میں کاؤنٹ کرنا چلو کروں گا تو نائنٹی پرسنٹ ہمارے پاس سیٹ اپ ہوا ہے جو میں گفت ملا ہوئے ستارہ کبوتر گفت ملے ستارہ میں ایک اور کبوتر ایڈ کریں جو تلال نے گفت کی تھا ایک بچہ تھا جو کہا تھا کہ ہنٹیم ہے لیکن وہ ہنٹیم ہوا نہیں پتہ نہیں کیا سکین تھا اور ستارہ اور ایک اٹھارہ اٹھارہ کبوتر ہمیں گفت میں نے میں نے آپ کو ٹوٹل کبوتر تیس گنا ہے تیس نہ گنا ہے آپ تیس میں ایک تلالوالے بھی گنا ہے چوبیس ہوگے چوبیس میں دو گبارے گنا ہے پچیس اور چوبیس گبارے کا بھی تک بچہ چھوٹا ہے تو جب بڑا ہوگا تو اس کو کاؤنٹ کریں گے اس میں آتی ہے سنوک پرچیزنگ ہوئی بھی ہے جار سنوک ساتھی تھا آپ لوگوں نے کوئی کومنٹ نہیں کیا میں نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تو اس لیے میں آپ کو نہیں دکھا عن چاہر تھا کہ کوئی بھائی یونیک سا کومنٹ کہا دیں کہ سنوک ساتھی کی طرح ہے وہ آپ ویڈیو میں نہیں دکھا رہے ہیں یہ ہے وہ کالے مرگے کا سارا ذکر کر رہے ہیں تو وہ سنوک ساتھی آپ لوگوں نے کیوں نہیں ذکر کیا اور چوزے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیو نے پیچھے سیل کر دی ہیں سنوہ ہماری پرچیزنگ ہوئی ہے گریش ہمیں گفت ملے ہوئی ہے دو بلیاں ایک خریدی ہوئی ایک گفت ملے ہوئی مطلب ففٹی ہو گیا تقریباً یہ کہہ لیں کہ ہمیں گفت ملے لیکن اس کو ہم نے ریسکیو کیا تھا بہت بھری عالت میں تھا تھا گفت تھا سب سے مین کبوتر آج سے تقریباً میں نے تین چار سال پہلے پرچیز کیے تھے اور کافی ایکسپینسیو لیا تھا بہت ایکسپینسیو لیا تھا اس کی یوں بھی برید ہوئی ہے یا میں نے گفت کر دی ہے یا میرے پاس ایکسپائر ہو گیا جہاں گفت ہی ہے ادھر بھی ایکسپائر ہو گیا ادھر آتی ہے ریبٹ کی باری ریبٹ میان ریبٹ میان کان گئے ہو ریبٹ میان ریبٹ میان یہاں پر ہیں پرچیزنگ ہے گفت ہے 50 50 ہیرے کی باری آتی ہے گفت ہے گفت ہے گفت ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ چلو 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 اگر بھوکے ہیں تو ان کو گھول دیں گے باہر کھا لو کیا سینے برجے دیں گے یہ ہماری پرچیزنگ ہے ایدھر یہ ہماری پرچیزنگ ہے اچھا کل ایک بھائی نے کومنٹ کیا تھا نے کہا تھا کہ رومان بھائی آگے بچوں والی مرگی نہیں نظر آ رہی بچوں والی مرگی اس کیٹو کی ساہد کی کیٹو کالا مرگا چوزے چار چیزیں سیٹ اپ پرنی ہے اور میں صرف اس لیے نہیں بتا رہا کہ کون سے بھائی کومنٹ کریں گے میں صرف ان کا نام لوگ اور اب باری آتی ہے اپنی بیٹس ایوری کی تین پیر ہمارے فنجز کے تھے جس میں سے ایک پیس ڈیڈ ہو گئے اور مطلب یہ ساری ساری پرچیزنگ ہے اس کے بعد باری آتی ہے ڈاو کی ڈاو ہماری پرچیزنگ ہے وہ ہم نے ریلیس کرنے کے لیے ڈاو پرچیزنگ ہے لیکن وہ پھر ایوری بنا لیا اور یہ ریلیس والا نہیں ہے یہ سپائنگل ڈاو ہے یہ ہمیں بعد میں پتا چلا تھا اور اتنی پیاری بن رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری بن رہ ان کو پیار سے بڑی پرچیزنگ ہے اور بہت پیار ہمیں پھرچیزنگ جیچ پرچیزنگ ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے وہ بڑی بن رہی ہے ttaو بڑی بن رہی ہے یہ تقریبا ساری پرچیزنگ ہے یہ ٹھائے باری آتی ہے ہمارے ہمارے بججیز تکریبا سب کے سب ہمیں گفت نے لیے گیفت کیونکہ ہمیں گرین پیرٹگفزنگ ملا تھا گرین پیرٹ کے اندر پھر ہم نے یہ ایکشنج کر لیے تھے تو بھائی کہ آپ چیک اٹھ کر رہے ہیں آپ کے پاس پ پیٹس کتنے ہیں تو میں نے سارے آپ کو بنا دیا ہمیجت ہوتا ہے قریبا 90% لگ رہے ہیں جو ہمیں گفت ملے ہیں ہم نے پرچیسنگ کیا ہے تو فنچیز ڈاو ڈائیمن ڈاو باس اس کے علاوہ ایک دو کبوتر اور 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 باس اس کے علاوہ سے کچھ بھی نہیں پرچیس کیا ہوا باقی دوستو امید کرتا ہوں یہ آپ کو آج کے ماری ویڈیو چلے گئے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک کریں جلدی سے اور چینل کو جلدی سے سسکر شکریہ ملیں گے نیکس لوگ میں اپنا اور اپنی پیٹس کا بہت سارا خیال رکھی ہمیں اور ہمارے پیٹس کو اپنی دھوم ہی یاد رکھی گا آئی میں خوشش لی ہوں کیونکہ 10k سسکر ہونے بہت ہے جلد 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 سے آپ لوگ نے رات و رات 10k سسکر کروا دینے کیا ہمارا بہت خوشی ہے نیو انٹری ہوگی کیا ہو وہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے اور اپنے چینل کھولنا ہے چینل کی کیونٹی میں میں نے کیوں وہ نئے کی پوست لگا ہے جلدی سے وہاں پر اپنا پیارا س کوششن کے ہیں اور 10k سسکر بس کے بعد ایک آپ وہ پیارا سانسر مل جائے گا آپ کے نام کے ساتھ آپ کا کوششن پڑھا جائے گا تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ ہیں اسی بھائیوں کو گلا را جائے گا آپ نے بچان آپ نے فنچ کا بچان نہیں دکھایا اللہ 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 مر گئے ہے جب دیکھیں جب دیکھیں مر گئے سب بھائی کہتے کہ اس کو فیڈنگ کروائیں ہیں ہم سے فیڈنگ کروائیں ہیں انجیکشن لے کے انجیکشن کے ساتھ کروائیں تو یہاں اتنا چھوٹا بچہ ہی آپ کو ویڈیو میں لاغ رہا ہو گئی بہت بہت چھوٹا ہے اگر نیکسٹ اب اس طرح کا ہوا تو میں انشاء لینڈ کو ضرور ہے انڈ فیڈ پر اٹھاؤں گا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد میں سیٹا پر دوبارہ آیا تھا اور اس کو میں نے کہا ہے کہ ہنڈ فیڈیو میں کو اٹھاتا ہوں لیکن میل نے اس کو تھوڑی سی فیڈ کروائی بھی تھی یہاں پر جب فنچ ننڈے دینیوں اس کو کیا بنائے گا بچہ سے نکلا ہے ان کے بہت چکا رہی ہے یار کیا کہتے ہیں اس کی ہے ایک کرننگ کیجے یا نہ کیجے